اسلام علیکم my youtube viewers i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی میری ریسیپی ہے سپیشل شنواری بیف کرہائی جسے کھا کے آپ کے مہمان تعریف کے بنا رہنے ہی سکیں گے بہت ہی کم وقت میں اور کم انگریڈینٹس میں کیسے یہ مزیدار سی ریسیپی بنے گی یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا انڈ تک لازمی دیکھیں گا تو چلے جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے حاف کیجی گوشت لیا ہے آپ مٹن بیف دونوں لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر بیف لیا ہے اس کو ہم اپنی کراہی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس میڈیم پیاز وہ اس میں شامل کر دیں گے ایک لیا ہے میں نے میڈیم پیاز تین ٹیمارٹر لیے ہیں موٹے موٹے کاٹ دیں اس کو اس میں شامل کر دیں ٹیمارٹر جتنے زیادہ ہوں گے از یوشل اتنا چھا ٹیسٹ آئے گا تین ہری مرچ ہیں اور یہاں پر میرے پاس کراہی مسالہ ٹری ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں گے چلیں جی نمک اس میں ایٹ کریں گے دو ٹی سپون اور یہاں پر میرے پاس ہے ہلدی ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کٹے وی لال مرچ ایک ٹی سپون پیسی وی لال مرچ اور ایک ٹی سپون ہی کالی مرچ پیسی وی کالی مرچ اور یہاں پر میرے پاس چار گلاس پانی کے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے اچھا بہت سے لوگ گوش جو ہے وہ پریشر کوکر میں بناتے ہیں چاہے وہ بیو کا ہو چاہے وہ مٹن کا لیکن میں پریفر اس لئے نہیں کرتی کیونکہ گوش جتنا زیادہ پکے گا اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک ٹیبل سپون ادرک لیسنگ کا پیسٹ وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم لوگ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پانی تقریباً خوش ہو چکا ہے اور گوش گل چکا ہے تو یہاں پر ہم شامل کریں گے دو بڑے چمچ آئی کے پھر اس کو اچھے سے پانچ منٹ کے لئے ہم بھونیں گے پانچ منٹ کے بعد یہاں پر میں نے ایک کلو دہیں لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور پھر اس کو مزید بھونیں گے اس کو پانچ منٹ کے لئے دھگ دیں گے جب تک آئیل اوپر نہیں آ جاتا اب میں یہاں پر شامل کروں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کریم کے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں ورنہ اسے سٹیج پر ہماری شنواری بیف کرہائی بلکل تیار ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں دیکھنے میں ہی اتنا لذیذ لگ رہا ہے اتنے کم وقت میں اور کم انگریڈینس میں ہم نے مزیدار سی کرہائی بنائی ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم وقت میں اور کم انگریڈینس میں آپ کو اس طرح کی مزیدار سی ریسپیس سکھاؤں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ سیکشن بتانا نہ بھولے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا تاکہ اس طرح کی مزید ریسپیس آپ سے مس نہ ہو سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ